عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریس ٹربل میڈیسنس میں سب دوستوں کو خوش آمدی ویلکم اینڈا سلام علیکم دوستو یہ آج نسخہ آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ بھی ایک سادہ سا نسخہ لیکن فائدہ ہے اس کے بے ادموفی یہ خاص کر کے ان دوستوں کے لیے جو قوت مردمی گوا کر اپنی کسی غلط کاری سے یا کسی بھی سبب سے خون کی کمی سے یا مسلسل ان کو جریان کی بیماری رہی ہو یا کترے کی بیماری رہی ہو یا احتلام رہ ہو یا مشتزنی یا اغلام کے برے کاموں میں اس نے اپنی جوانی ختم کر دی ہو یا نشہ کوئی بھی ڈرگ استعمال کرنے سے جس کی قوت ضائع ہو چکی ہو ان دوستوں کے لیے یہ اسپیشل ہی ہے کیونکہ یہ مردم قوت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی کنٹرول کرے گا جیسے آپ اس کو استعمال کریں گے دو چار دن میں اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کو آنا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ ریگولر اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو محسوس ہو ہماری قوت پہلے کی طرح مکمل آ چکی ہے اور مکمل آپ خود کو فٹ محسوس کر رہے ہیں تب تک کے لیے یہ آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے تو جو دوست ڈپریشن کے مریض ڈپریشن جب قوت مردمی انسان میں کم ہو جاتی ہے تو وہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے چڑچڑاپن اس کے جسم میں آ جاتا ہے اور عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے کسی جگہ پہ اس کا دل نہیں لگتا گھر میں اس کو اپنے لائف پارٹنر اپنی وائف کے ساتھ اپنی بیگم بیوی کے ساتھ اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور اس کے آواز میں اس کے لہچے میں وہ قوت نہیں رہتی مردمہ آواز میں جو روب ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اندر سے مایوس ہو چکا ہے اس مایوس حضرات و دوستوں کے لئے یہ نسخہ آب حیات ہے آپ استعمال کریں جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سو فیصد فائدہ دے گا دوستو یہ صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے خس خاش یہ عام چیز ہے کافی چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا استعمال کا طریقہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اب جیسے یہ آپ کے سامنے پڑھئی ہے آپ اپنے حساب سے جو بھی اس کی مقدار لے لیں تو اس کے دو حاصل آپ نے کر لینے ہے الگ الگ سے صاف کر کے اس کو اچھی طرح اس کو اسی طرح دو حاصل آپ نے کر لینے ہے یعنی گر ایک پاؤ لیے آپ نے تو آدھا پاؤ الگ کر لیں آدھا پاؤ الگ کر لیں اب جو آپ کا آدھا پاؤ ہے اس کو آپ نے بھون لینا ہے بیران کر لینا ہے یعنی توے پہ رکھ کے اس کو ہلکی ہلکی آج پہ آپ اس کو بریان کریں تیز آگ نہ ہو جیسے یہ بریان ہوگی تو بینی بینی سی خوشبو آپ کو آئے گی اور اس کا رنگ چینج ہوگا کلر چینج ہوگا جب اس کا کلر چینج ہو تو فوراں آپ فلم بند کریں آگ بند کریں اور اس کو اتار کر کسی برطن میں اس کو تھنڈا کر لیں اب جو آپ کا دوسرا حصہ کچھا جو ہے بغیر بریان کیے ہوئے یا بھونے ہوئے وہ حصہ اس کے ساتھ آپ نے ملا لینا ہے پھر امام دستے میں کسی کوٹنے والی چیز میں اس کو کوٹ لیں گرینڈر گھر میں تو گرینڈ اس کو کر لیں اب اپنے حساب سے اس میں دو چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں گڑو یا مصریوں جو آپ کا دل کریں گرگوڑ ڈالنا چاہے تو گڑ اس میں ڈال سکتے ہیں اور گڑ کی مقدار آپ نے اس کا تعیون کرنا ہے کہ کتنی مقدار ڈالنی ہے یعنی کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے آپ خود اپنی حساب سے اس میں وہ میٹھا ملا لیں گڑ ملائیں گے تو اس کا فائدہ تقریباً مصری کے مقابلے میں نائنٹی پرسند زیادہ ہے اور اگر مصری ملانا چاہے تو بھی ملا سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں صرف اسی اچھے سے جار میں بند کر کے آپ نے رکھ لینا ہے اب اس کا استعمال کا طریقہ اور کن کن جگہوں پہ آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے جو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں سرت انزال کی بیماری ہے یعنی فوراً فارغ ہو جانا جلد فارغ ہو جانا دوسرا وہ دوست جن کا کسی بھی دوائی سے بار بار علاج کروانے سے احتلام کی بیماری ختم نہیں ہو رہی تیسرا جن کو جریان ہو رہا ہے پیشاب سے پہلے یورین پاس کرنے سے پہلے یا بعد میں جن کو کترے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیشاب بھی تنگ کر رہا ہے یورین بھی تنگ کر رہا ہے تو ایسے دوست یہ نسکہ بلا ججک آپ استعمال کریں جب یہ آپ کا ایک ماجون سا صفوق بن جائے گا اس کو آپ نے رکھا اب رات کے وقت آپ نے دودھ لینا ہے اپنے ضرورت کے حساب سے جتنا آپ کو حضم ہوتا ہے کم سے کم ایک پاو دودھ ہو زیادہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ استعمال کریں تو اس کا ٹی سپون فل جو ہوتا ہے یا ٹیبل سپون فل ہے تو وہ دو لینے ہیں اگر ٹی سپون فل لیں تو ایک لینا ہے تو اس کی یا بغیر ٹی سپون کوئی بھی سپون کے بغیر آپ نے پانچوں اگلیوں سے جتنا آپ کے ہاتھ میں یہ ماجون آ رہا ہے اتنا آپ نے اٹھا لینا ہے کھا کے اچھی طرح چبا کے اوپر سے دودھ پی کے آپ سو جائیں